مہندر سنگھ دھونی مہندر سنگھ دھونی کی توفانی پر لبازی دیکھ کر کیا کچھ کہا ہے بھارتی کرکیٹ کے سب سے بڑے دگجوں نے سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دھونی اور یوراج میں کون سب سے خطرناک چھکے لگاتا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو چار سالوں بعد اپنے کلے میں لوٹی چینے کے سامنے راجستان کی چنوٹی تھی آج تک اس کلے میں ممبئی کے علاوہ کوئی بھی ٹیم سیندھ لگانے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی لیکن راجستان کے راجواڑوں نے آج یہ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا پہلے سے ان کا چینے کے خلاف ریکارڈ کافی بہترین تھا اور اس میں چینے کو ایک بار پھر روند کر انہوں نے ایک اور جیت کا اضافہ کر لیا آپ کو بتا دے آئی پیل دوہزار تیس میں اب اصلی رومانچ سے شروع ہو چکا ہے جہاں ہر ایک مقابلہ انتیم گین تک جاتا ہے کچھ ایسا ہی چینے اور راجستان کے بیچ ہوا جب انتیم دو اووروں میں چینے کو جیت کے لیے چالیس رن چاہیے تھے تو انیس وے اوور میں رویندر جڑے جا نے بلے سے توفان مچاتے ہوئے انیس رن بٹور لیے نتیجہ یہ رہا کہ انتیم اوور میں جیت کے لیے چینے کو ایک کس رن چاہیے تھے سندیب شرما کے سامنے تھے دنیا کے سب سے بڑے فینشر مہندر سنگھ دھونی انہوں نے دو گیندوں پر لگاتا اور دو چھکے لگا کر چینے کی جیت کو بھی لگ بھگ سلشت کر دیا تھا لیکن انتیم گیند پر مہندر سنگھ دھونی انتیم اوور میں اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا پائیں لیکن دھونی مہندر سنگھ دھونی کی بلے بازی نے سب ہی کا دل جیت لیا کیونکہ وہ لگاتار اپنے بلے سے رن برسا رہے ہیں اس میچ میں بھی انہوں نے سترہ گیندوں پر تین چھکے اور ایک چوکے کی بدولت بتیس رن بنائے جس کے بعد اب سوریش رینہ نے دھونی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایسے تھرلر مقابلے کے لیے ہی تو آئی پیل جانا جاتا ہے دوستو ٹیموں نے انتیم گیند تک جو لڑائی کری ہے وہ قابل تعریف ہے جیت ہار تو چلتی رہتی ہے لیکن اس مقابلے نے کروڑوں کرکیٹ پریمیوں کا جم کر منورنجن کیا یہ مہتوپون ہے اور مہتوپون بہندر سنگھ دھونی بھی ایک انسان ہے کبھی کبار وہ بھی اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا پاتے یہ چلتا ہے ہم سبی کو ان پر گرف ہے تو وہیں دوستو یوراس سنگھ نے دھونی کی بلے بازی دیکھ کر بہت خوش نظر آ رہے ہیں انہوں نے بھی دھونی کی جم کر تعریف کیے اور بتا دیا کہ دھونی کو د دیکھ کر لگتا ہی رہی کی ان کی عمر چالیس سے بھی عدیق ہے ان کی فٹنس کمال کی ہے اور جس طریقے سے ابھی بھی چھکے بڑسا رہے ہیں اسی لیے ہر کوئی انہیں سلام کرتا ہے ویل پلیٹ دھونی امید ہے کہ آپ آگے بھی ایسے ہی کھیلتے رہیں گے کیول یہی نہیں بلکہ بھارتی کرکٹ کے سب سے شاندار اوپنر مانے جانے والے ویریندر سہواگ نے تو مہندر زنگھ دھونی کی انڈیا ٹیم میں واپسی کی مانگ بھی کرا دیئے ان کا ماننا ہے کہ جس اس طریقے سے دھونی رن بنا رہے ہیں ہمارے یوہ ستاروں کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی ابھی انڈیا ٹیم میں کھیلنے کے لیے پوری طرح سے فٹ ہیں اور انہیں دوہزار تیس کے وشو کپ کے لیے ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے ان کی واپسی سے ٹیم انڈیا کے وشو وجیتہ بننے کی سبھاونا کئی گناہ بڑھ جائے گی تو وہیں خود کرکٹ کے بھگوان سچین تندل کرنے بھی مہندر سنگھ دھون رہا ہوں جس طریقے سے وہ کسی بھی پل مقابلے کا رکھ پلٹ دیتے ہیں ان کی یہی چھمتہ مجھے سب سے ادھک پسند ہے آپ نے ایک بار پھر اپنی بلے بازی سے سبھی کا دل جیت لیا دھونی مجھے آپ کی بلے بازی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے تو دوستو ان سبھی دگجوں کے یہ بیان سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہندر سنگھ دھونی چینے کو آئی پیل چیمپین منا پائیں گے یا نہیں ہمیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شان شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار